انسان کی رائے میں فرق ہوتا ہے اور یہ صبر اور یہ ٹالرنس جو ہے علم کے ذریعے ضروری نہیں ہے کیا ہے علم کو آپ ہر چیز کا پینسیہ بھی مت سمجھئے کیونکہ میرے دل کے اندر ایک ہندلدی کی کیفیت ہے جس کا علم سے شاید تعلق نہیں ہے اب میں کیوں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ امیجز اگر انسان کے اوپر ظلم کے آتے رہے تو انسان کا دل نرم ہو جائے دنیا کے اندر جنگ و جدل کم ہو جائے گا اگر تعلیمی آفتہ لوگ اقتدار میں ہوں گے اس وقت جب میں مغرب کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ تعلیمی آفتہ جمہوریت میں دنیا کی تاریخ میں اور جب میں انسانی ظلم کی طرف دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ ظلم انسانی تاریخ میں نہیں ہے پاکستان شب بھی سٹرائیونگ فور ویری امپورٹن بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پاکستان کے اندر عورتوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جب ہم ٹوٹر کو انٹیلیکچولی مانیج نہیں کرسکے یا یوٹیوب کو نہیں مانیج کرسکے یا ویکی پیڈیا کو مانیج نہیں کرسکے تو ہم نے بینڈ کرسکے پاکستان کے اندر جذبات ہر اعتبار سے انسان کے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو اور پھر جب آزادی ہو تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے اعتبار سے بھی آزادی ہو اس کو آپ ریکنائز کریں کیونکہ یہ دستک میں کئی جگہ یہ کئی جگہ پر کہہ چکا ہوں کہ یہ دستک جو دی ہے نوجوانوں نے ووٹ دے کر یہ سوشل پولیٹیکل دستک ہے یہ وہ چیلنج ہے کہ دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے باہر ہیں اور میں آپ ایلیٹ کو چیلنج کرنا ہوں پسے کافی دنیا سے مجھے بڑی تکلیف ہے آپ کو نہیں پتا تھا کہ دو کروڑ باسٹھ لاکھ بچے سکولوں کے باہر ہیں کیوں میرے بچے پڑھنا ہیں لہذا مجھے کوئی احساس مال نیوٹریشن ہے مجھے کوئی احساس کراچی کے اندر آپ بیٹھے میں میرے اوپر بھی اچھانک یہ جلاز فارش ہوا کہ چپانچ سو ملین گیلن سیویج وارٹر ہم سمدر پھٹا لیں تو یہ بگاڑ کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوتا رہا اس حال کے حوالے سے یہ سوشل پولیٹیکل دستک ہے اور اگر اس کو اپورچنٹیز نہیں دی گئی تو ملک کے اندر خرابی کا امکان بڑھ جاتا ہے بہت بڑھ جاتا ہے تو اللہ میاں بھی لائسنس دیتا ہے موقع دیتا ہے آپ ریکاور کریں ایہوپ کہ یہی اللہ کی محبت پاکستان کے ساتھ رہے اور ہم ان چیزوں سے سیکھتے ہوئے ایک اچھا معاشرہ اور اچھا ملک تعمیر کریں